بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نونلی کے ساتھ ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ یہ مٹھائی جلدی میں کھا لیتے ہیں اور فیصلہ بعد میں جب سمجھ میں آتا ہے اور چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو پھر مٹھائیاں الٹی پڑ جاتی ہیں اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج مریم نواز کی بریت کو لے کے جو ان کو رہائی اور جو بری کیا گیا ایون فیلڈ کے اندر وہ سارا کچھ ہوا لیکن جو اس سے خبریں آ رہی ہیں خان چھوڑے گا نہیں خان صاحب نے آج ایک تو بنیادی طور پہ وہاں پہ کہا کہ اگر تو آپ نے ان لوگوں کو اینارو دینا ہے آپ نے ان لوگوں کو یہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر مہربانی کرو کہ اس ملک کے اندر جو جیلوں کے دروازے ہیں وہ کھول دو تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں سائیکل چوری میں بھینس چوری میں ان کو اندر بند کرنے کی کیا ضرورت ہے خبر سپریم کورٹ سے بہت بڑی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن خان صاحب نے کیا کہا وہ سن لیجئے پھر آگے چل دیں جو سپریم کورٹ والے معاملے ہیں وہ ان کی مٹھائیوں والا سلسلہ ان کے ساتھ پھر ہو گئے مٹھائیاں ان کو واپس کرنی پڑ جائیں گی ذرا سن لیجئے میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے لوگوں کو ہمیں نہ رو دے دیں گے اس لیے دیل کریں گے تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جیلوں کے اندر غریب لوگوں کو کیوں قید کیا ہوا ہے سوال جائز ہے کہ آخر آپ نے اگر یہی کچھ کرنا ہے ہر کسی کو رہائی دینی ہے ہر کسی کو آزادی دینی ہے تو پھر جناب علی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ نے جیلوں کے اندر لوگوں کو بند کیا ہے خان صاحب نے ایک بات کی تھی پشاور کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کے محافظ اس ملک کے اداروں نے ان کو نہیں روکا آپ کا بھائی عمران خان روکے گا اور عمران خان کمٹمنٹ کے پکے ہیں بے شک سارے ان کے خلاف ہو جائیں وہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں آج انہوں نے بہت جشن منایا ذرا میں آپ کو جو بڑی خبر دینا چاہتا ہوں عمران خان نے سارے معاملے کو سپرین کورٹ کے سامنے چیلنج کیا ہوا ہے اور نیپ ترامیم جس کے تحت یہ اس وقت ریلیف لے رہے ہیں جس کے تحت سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں پہلے نیپ کے اندر ترمیم کی نیپ کے پرک اٹھے پھر اس سے ریلیف کوئی یہ نہیں بتا رہا بھئی ہم نے نیپ کو اس کا ڈنگ رکال دیا ہے ڈنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کا اثر ہی ختم کر دیا ہے وہ بالکل ایک پہچ مازوک قسم کا ادارہ بن گیا ہے اب اگر آپ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ یہ کہیں کہ دیکھیں یہ تو میرے سے لڑی نہیں سکا تو پھر یہ کوئی لڑائی تو نہ ہوئی تو اسی طرح سے آپ دفاع کریں اب نیپ ترامیم کے اوپر عمران خان نے سپریم کورٹ کو کہا ہوا ہے کہ دیکھیں یہ تو پھر ملک کے اندر کونٹی بیٹی کو ختم کرنے والی اور عدالتیں بھی پھر بند کرنے اگر آپ نے بڑے لوگوں کو نہیں پکڑنا اب اس سارے معاملے کو لے کے جو اصل اس خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیپ ترامیم والے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک بار پھر معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ہے اور ٹیک اپ کرنے والا معاملہ صرف سپریم کورٹ تک نہیں لے گا بلکہ پنجاب کے اندر بھی ایک بڑی تیاری ہو رہی ہے اس کی خبر بھی آپ کو دیتے تھا ہوں نیپ ترامیم کے اوپر چار اکٹوبر کو سپریم کورٹ نے سمات کے لیے درخواست کو عمران خان کی مقرر کر دی ہے جس کے اندر جسٹس عمر اطا بندیال ہیں جسٹس اجازال احسن ہیں جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور عمران خان نے جو انہوں نے نیپ ترامیم کے اندر انہوں نے حمایت ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کے سارا کر کر آکے نیپ کا کبارہ کیا اب عدالت اس معاملے کو اگر کل عدم قرار دے گی تو یہ سارے کے سارے جو ریفرنسز واپس ہوئے ہوئے ہیں یہ حمزہ شباز یہ شباز شریف یہ نواز شریف یہ سارے کے سارے کیونکہ نواز شریف نے بھی دارت سے رجوع کیا ہے کہ بھائی پچاس کروڑ سے تو نیچے اب آپ نیپ کا دارہ اختیاری نہیں ہے تو اس لیے آڈیننس جاری ہونے کے بعد اب اس کھیل کو ختم کریں اب اس کے اوپر تین رکنی بینج جب سوال اٹھائے گا تو آپ کے پاس سوالوں کا کوئی جواب نہیں گا ایک خبر اور ہے کہ انٹی کروپشن پنجاب نے نیب لہور کو یہ خط پہلے ہی لکھ دیا ہوا ہے کہ جناب اگر آپ نے پچاس کروڑ سے زائد کی کروپشن کی تحقیقات کرنی ہے تو پچاس کروڑ کے کم والے جو پنجاب کے کیسز ہیں ہمیں وہ معلومات دیں کم از کم پنجاب کے انٹی کروپشن کا ڈپارٹمنٹ تو اس کو پر کام کرے اور دوسری جانب مریم نواز کا فیصلہ تو آ گیا آپ نے مٹھائیاں بھی کھا لیں اور بلاوت بھوٹو زرداری صاحب جن کے والد گرامی کبر خود میں آپ کی کیسز ہیں جو خود جالی ایک آنٹس والے معاملے کبر بھگت رہے ہیں وہ مریم نواز کو فان کر کے مبارک بات دے رہے ہیں کہ بہت مبارک باری ہو گئی ہیں پھر مولانا فضل نمان صاحب مبارک بات دے رہے ہیں کہ جناب آپ کو بہت مبارک کو آپ نے بڑا مارکہ سر انجام دیا کہ اس ملک کے نظام کو آپ نے لوگوں نے شکست دی ہے کہ آپ اتنے طاقتور ہیں کہ اس ملک سے جو ہے وہ آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا آپ کو جیتنا چاہیے لیکن عبام اس فیصلے کو قبول کرنے کو تیار نظر نہیں آتی اور تحریک انصاف نے بڑا ویلیڈ فواد چوری صاحب نہیں کہا کہ دیکھیں آپ ثبوت ڈونتے ہیں وہ جو لندن میں کھڑے ہوئے اتنے مہنگے فلیٹس ہیں وہ ثبوت ہیں بھائی وہ ہے ان کاسل میں اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ آپ کو مزید چاہیے کیا ابھی بھی نواز شریف ان فلیٹس کے اندر رہ رہے ہیں آدمی نواز شریف نے ان فلیٹس سے نکلتے ہوئے کہا جی میں نے معاملات اللہ پر چھوڑ دیا ہوا تھا یعنی ان فلیٹس جن کا کیس ہے جن کو یہ کہتے تھے ہمارے نہیں ہیں ان میں سے نکل کے کہہ رہے ہیں کہ ان کا قصور نہیں ہے آج جیسے سامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ کہہ بھی دیں کہ یہ پروپرٹیز ہماری ہیں تو آپ کو ثابت کرنا ہے ان کی ہے اور جن کو ثابت کرنا ہے ان قانون کے ذریعے اس کا ویسے کواڑا کر دیا آپ جب اس کا ویسے ہی حال کر دیں اس کا کر دیں تو اس نے کیا کرنا ہے پھر سب سے امپورٹنٹ سوال جو میرے بھی ذہن میں ہے اور آپ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اتنے ہی سچے ہیں تو جی آئی ٹی بنی تھی ان سب کے کیسز کے اندر اس کے اندر آئی ایس آئی کا نمائندہ شامل تھا اس جی آئی ٹی کے اندر ایم آئی ملٹری انٹلیجنس کا ادارہ شامل تھا اس کے اندر انٹلیجنس بیرو کا ادارہ شامل تھا اس کے اندر ایم آئی کا نمائندہ شامل تھا ان سب نے ان کے بارے میں جو ریپورٹس دی تھی آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ ریپورٹس آج عدالت کے سامنے سٹینڈ نہیں کر رہے پھر ان اداروں سے سوال ہونا چاہیے یہ میری ریپورٹ تو نہیں تھی جی آئی ٹی تو سب پاکستان کے جتنے انٹلیجنس کے ادارے ہیں ان کے مشترکہ تھا میں ذرا آپ کو آج کل پیپورٹس پارٹی ان کی اتحادی ہے پیپورٹس پارٹی کیا کہتی تھی کبر زمان کائرہ اس سے کیا کہتے تھے ذرا میں ایک وہ ویڈیو سناؤں گا پھر زرداری ساوری ذرا یہ رامیس سناولا کی آج آپ سے تھوڑے پہرے جو کاشر پاباس نے اپنے شوہ کے اندر ایک نظم سنائی اور کلپ بھی دکھایا ذرا وہ دیکھئے گا کائرہ صاحب نے تو ہمیں کہا تھا لالا موسیٰ میں کہا تھا کہ اوے پنجابی میں نظم سارا اوکیتا کیوں اچھا کمر صاحب ہیں کول زمان کہا رہا ہے شوہ میں موجود ہے ان کے ساتھ میں سکتے ہیں اپنے نواز شریف یاد رکھ اپنا نامہ شریف اپنا نامہ شریف اپنا نامہ شریف جن میں نہیں کہندہ وہ بکی جاتے بکی عطالت میں بکی چاہتے ہیں مطاستے شریف کیتا دی آئے کیتا کیا لیکن کوئی اتنا بڑا وہ مسئلے والی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آت کل سب کچھ قابل قبول ہے زرداری صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے تھے ذرا وہ بھی سن لیجئے اگر نواز شریف کو چھوڑ دیا تو اللہ بھی میں محاف نہ کرے اگر نواز شریف کو چھوڑ دیا تو اللہ بھی میں محاف نہ کرے یہ عوام کا چھوڑ ہے غریبوں کا چھوڑ ہے مزوروں کا چھوڑ ہے یہ ہاریوں کا چھوڑ ہے اس نے ہاریوں کا حق کھایا ہے اس نے عوام کا حق کھایا ہے اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے ہم نے مانا کہ آپ نے کشویر میں حکومت کسی آپ نے سن لیا یہ جو بلاول آج مریم کو کال کر کے مبارک بات دے رہے تھے یہ ان کے والد گرامی ان کے والد کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے ان سب نے ہمیں سب کچھ وہ بے وقوف بنایا ہے اب آج کل ذرا وہ تماشا لگا ہے ویڈیوز والا اب ذرا میں آپ کو ایک اور بات خبر دے دوں پھر وہ ویڈیوز والی بات بتاتا ہوں اب اگلے محلے کیوں بھی تیاری کر لیجئے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اب نواز شریف وطن واپس آئیں گے اور یہ اس پورے پروسس کا پارٹ ہے جو زبانے ایک دوسرے کو دی ہوئی ہیں اور آج ایکسپیس نیوز کی خبر ہے کہ نواز شریف نے وقلہ کو عدالت سے رجوع کرنے کی حدائج کر دیا پیٹرن عساق دار والا فالو کیا جائے گا عدالت سے رجوع کیا جائے گا رہداری زمانت لی جائے گی کہ ہم عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے گرفتار نہیں ہوں گے مریم نواز کو تین اکتوبر کو پاسپورٹ ملے گا وہ لندن جائیں گی اس کے بعد اعلان کیا جائے گا اور اس کے بعد نواز شریف کو وہ ساتھ لے کے پاکستان آئیں گی ایک بات یاد رکھیے گا یہ تاریخ کا منفرد باقیہ ہوگا کہ پہلے کوئی بندہ قید تھا اس کو جیل سے نکال کے باہر پھینکا پھر باہر واپس آ کے وہ گرفتاری نہیں دے گا یہ پاکستان کے نظام انصاف کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور خواجہ آصف نے آج ملاقات بھی کی اور وہ حامد میر کے شوہ میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا دیکھیں جی نواز شریف کی واپسے کے لیے ضروری ہے کہ پنجاب کی حکومت تبدیلی کی جائے تو پنجاب کی حکومت تبدیل کرنا بہت ضروری ہے نظریں اس کے اوپر ہیں ہمیں پاتا ہے اس بات کا وہ کہہ رہے ہیں جی بس ہم جب تک اس کے ٹارگر کے قریب پہنچ جائیں گے ہم یہ کر لیں گے اصد عمر نے اس معاملے کو سم اپ کیا اصد عمر نے یہ کہا ہے کہ جناب دیکھیں یہ ہیں وہ مقاسے جس کے لیے عمران خان کی حکومت گرائی گئی آپ قوم کو سمجھ آگی ہے نہ مہنگائی مسئلہ تھا نہ کوئی اور مسئلہ تھا اصل میں یہ ریلیف لینا تھا اور اپنے آپ کو واپس لینا تھا اس کی بدا کیا ہے آج پاکستان میں ذرہ مبادلہ کے زخائر آٹھ ارب ڈالر کی سطح کے اوپر آ گئے ہیں یعنی آپ نے جو آئی ایم ایف سے پیسے لیے تھے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی ختم ہو گئے رساکڈار آج رابطہ کر رہے تھے وہاں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب وہ کہیں گے دیکھیں میں نے ریلیف لے لیا ہے سلاب ہے سلاب کے اوپر وہ ویسے بھی عمران خان نے کوبیٹ کے اندر سارا کچھ ان سے لیا تھا تو اب آپ کو اتنا کوئی مشکل نہیں ہے اب ذرا آپ کو پتا ہے کہ آج کل وہ چلا ہوا ہے کہ جناب آڈیوز ویڈیوز کا کھیل تو رانا سناولا نے کل کہا تھا جی امدان خان کی کیسی ویڈیو ہے جو نہ دیکھنے والی ہے نہ دیکھنے کے لائک ہے اس کے اوپر اب یہ سوال پیدا ہو رہا تاجگل کہ یہ ویڈیوز لیک کون کا رہا ہے آج مریم نے خود کہہ دیا کہ ان کی ایک ویڈیو ہے نائٹ سوپ کے اندر میں نے پیشتی ویڈیو تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کی اور وہ کس نے بنائی انہوں نے خود بتا دیا آج حامد میر نے اپنے شوک اندر یہ بتایا کہ کیسی ویڈیو ہے جس کو ریلیس کرنے کے حوالے سے ان سب نے بات کی پھر مریم نواز نے وہ ویڈیو روک دی کم از کم یہ ضرور تیہ ہو گیا کہ یہ ویڈیوز لیک کون کرتا ہے ویڈیوز کون لیک کرتا ہے کس کے پاس ہے کس کے فیصلے سے ہوتی ہیں اور کس کے فیصلے سے نہیں ہوتی حامد میر کی زبانی آپ کو سناتا ہوں یہ بھی جب آپ کی حکومت آئی نا یہ خاجہ سے کوئی بتا رہے تھے ایک ویڈیو تھی جو اس قسم کی ویڈیو جو کہ رانا سناولہ صاحب نے اور کچھ اور بھی لوگوں نے دیکھی ہے تو اس ویڈیو کو جب لیک کرنے کا یا پبلک کرنے کا فیصلہ ہوا تو یہ آپ کی پارٹی کے ایک سینئر رہنما چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ اس کو نہ لیک کریں ان کے پاس کوئی ویڈیو ہے فیصلہ ہوا لیک کریں یا نہ کریں مریم نواز نے کہا کہ اس کو لیک نہ کریں ویڈیوز کون لیک کر رہے ہیں اس کے پاس ویڈیوز ہیں آپ کو اس سوال کے جواب مل گیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ